اللہ ہی رب العالمین وَلَاقِبَتُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْجَنَّةُ لِلْمُومِنِينَ وَالنَّارُ لِلْمُنَافِقِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَحْيَةُ وَالْإِقْرَامِ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا عَبِالْقَاصِمِ مُحَمَّد وَعَالِهِ تَيِّبِينَ الْطَاهِرِينَ الْمَعْسُمِينَ المظلومین المنتخبین المنتجبین وَالْعَانَتُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُقَسِّرِ فَضَائِلِهِمْ وَمُنْكِرِ بِلَایَتِهِمْ اجْمَائِينَ اما بعد و فقد قالا سبحانه وتعالی فی کتابِهِ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالہدا ودین الحق لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ قُلِّهِ وَلَوْ قَرِهَ الْمُشْرِقُون صلوات مل کے پڑھئیے محمد و آل محمد کی زیادہ تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوڑا کے دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوڑوا کے فرشِ ازا کی رونکیں اتا کی ہیں ان حالات کی آپ نے فکر نہیں کرنے موسم جیسا بھی ہو حالات جیسے بھی ہوں یہ پاک ذکر نہ موسموں کا محتاج ہے نہ حالات کا محتاج ہے کیونکہ یہ ان کا ذکر ہے جو تب بھی تھے جب کوئی موسم بھی نہ تھا موسموں کا اثر ان کے ذکر پہ ہوتا ہے جن کے پیر موسمی ہوتے ہیں ہمارے پیر تب بھی تھے جب کچھ نہ تھا اور اللہ نے ان کے صدقے میں موسموں کو خلق کیا ہے تو جو آپ بیٹھ گئے ہیں جو میرا ٹائم ہے شاہ صاحب یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں پڑھیں گے اپنے اپنے ٹائم میں مجھے پہنچنا بھی ہے اٹک جانا ہے لمبا سفر ہے دہرل اپنی پوری مجلس پڑھ کے جاؤں گا آپ توجہ فرماتے رہیں تو میں بات چلاتا ہوں اللہ کی ذات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہی ہے اپنا تعرف کروا رہی ہے ہو واللذی وہ وہ ہے ارسالہ رسولہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے بلہدہ ہدایت کے ساتھ ودین الحق اور اس دین کے ساتھ جو حق والا ہے کیوں لَيُّزْهِرَهُ عَلَدْدِينِ قُلِّهِ تاکہ وہ اپنے دین کو باقی عدیان پہ غالب کر سکے وَلَوْ كَرِحَ الْمُشْرِقُونَ مشریکوں کو برا لگتا ہے تو لگے یعنی آیت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو دو چیزوں کے ساتھ بھیجا ہدایت کے ساتھ اور حق والے دین کے ساتھ کیوں تاکہ محمد کا دین سارے دینوں پہ غالب آ جائے اب قرآن میں اللہ نے اپنے حبیب کو بڑے القاب سے نوازا سید الابرار کہا احمد مختار کہا حبیب ستار کہا محبوب غفار کہا شافی جوم قرار کہا سرور لیل و نہار کہا سرور عالم کہا مونس آزم کہا واری سے زمزم کہا قبلہ دو عالم کہا محبوب دو عالم کہا خیر المجسم کہا رمشہ کائنات کہا مقصود کائنات کہا وجہ تخلیق کائنات کہا رونک ششجہات کہا میرے نبی کو اس نے نور اول کہا عشق اول کہا حسن اول کہا خلق اول کہا خلق اول کہا مولا اے کل کہا دانا اے سبول کہا ختم رسول کہا سردار دو جہاں کہا سرکار مرتضی کہا احمد مجتبا کہا محمد مصطفی کہا اس نے اپنے حبیب کو سرچشمہ علم و حکمت کہا مالک کوسر و جنت کہا سلطان دین و ملت کہا انتہائی کمال کہا منتہائی کمال کہا ٹوٹے دلوں کا سہارا کہا عاشقوں کے دلوں کا قرار کہا رہبر موسیٰ کہا حادی عیسیٰ کہا رہبر قرآن کہا ممبع قرآن کہا سیرت قرآن کہا ناتی کے قرآن کہا ہر مسلم کا ایمان کہا کہیں یاسین کہا کہیں تاہا کہا کہیں مزمل کہا کہیں مدسر کہا کہیں دائین اللہ کہا کہیں سراج منیر کہا کہیں بشیر کہا کہیں نظیر کہا کہیں رونک دارین کہا کہیں سید سقلین اٹھا آیت مباحلہ اٹھاؤ کہیں جدد الحسن والحسین کہا مگر کوئی لکب دیتے وقت یہ نہیں فرمایا کہ ہم حبیب کو اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ہمارا دین باقی عدیان پہ غالب آ جائے نہیں دو چیزیں بھیجتے فرمایا جو محمد کے ساتھ بھیجی ایک ہدا یعنی ہدایت توجہ ہے اور ایک حق 바로 دین ان دونوں کی وجہ سے محمد کا دین سارے دینوں پہ غالب آگیا ان دونوں کی وجہ سے محمد کا دین سارے دینوں پہ غالب آگیا ایک ہدا اور ایک دین حق یا رسول اللہ یہ ہدا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کا دین سارے عدیان پہ غالب آیا نبی نے فرمایا سنو اِنَّ الْحُسَيْنَ نِسْبَحُ الْحُدَا میرا حسین ہدا کا چراغ ہے اور حق کون ہے الحق ما علی وَعَلِيٌ مَا الْحَق حق علی کے ساتھ ہے علی حق کے ساتھ ہے بات صرف اتنی نہیں آگے تو کمال کر دیا اللہم آدھر الحق ہی سمادار علی میرا اللہ حق کو ادھر مور دے جھتر علی مُڑ جائے بیٹا بیٹھ جو نیچے تو یہ تیہ ہو گیا کہ حدا سے مراد حسین حدایت کا چراغ کون ہے حدا سے مراد سارے بولو حدا سے مراد حق سے مراد علی اللہ کہتے ہیں ہم نے محمد کو بھیجا حدا کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ ہمارا دین باقی دینوں پہ غالب آئے تو مجھے کہنے دو محمد کا اسلام اگر پوری دنیا میں چھایا ہے یا صدقہ علی کا ہے یا علی کے بیٹے حسین کا ہے توجہ ہے یا نہیں آپ سمجھئے دین بھیلا یا علی کی وجہ سے یا حسین کی وجہ سے اب یہ شیر سمجھ میں آئے گا اسلام کے دامن میں بس دو ہی دو چیزیں ہیں ایک ضربِ یدللہ ایک سجدہِ شپیری اسلام پھیلا علی اور علی کے بیٹوں کی وجہ سے حسین ابن علی ہدایت کا شراغ کیا فرمایا ان الحسینہ مصباح الحدہ میرا حسین شراغِ ہدایت ہے بھئی جتنے انبیاء آئے جتنے آدم سے لے کر خاتم تک یہ ہدایت لے کر آئے حادی بن کر آئے بھئی اللہ قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا عَلَيْنَا لَلْحُدَى ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے ہدایت کرنا کس کا کام ہے قرآن میں اللہ کہہ کس کا کام ہے ایک اور آئیت اِنَّا حَدَيْنَا حُسْسَبِيْلِ ہم نے ہدایت کا راستہ دکھایا تو ہدایت کون کرتا ہے پریشان کیوں ہے بھائی بارش باہر ہو رہی یہ پریشان آپ اندر بیٹھے ہوئے ہدایت کون کرتا ہے اللہ سوال ہے ہدایت کا مطلب کیا ہے یعنی راستہ دکھانا بھائی میں یہایا پہلی مرتبہ اس گھر میں پیچھے ہم پہنچے تھے ہمیں بانی مجلس نے لوکیشن بھیج دی تھی وارس اپ پہ اور مجھے کہا کس کو فالو کرتے آئیں اور آتے جائیں ہم نے فالو کیا اور آگئے اور یقین کریں یہ لوکیشن ہمیں کھیتوں سے لے کر آئی ہے سڑک ٹوٹی ہوئی دائیں بائیں کھیت گاڑی کے گزرنے کی بمشکل جگہ بنی وہاں سے آئے آگے یہاں پہنچے ہم نے کا نہیں پتہ چل رہا بھائی کسی کو بھیجو پتہ چلا جو میرے ہاتھ میں مبائل تھا یہ ہمیں کئی اور رہ کے جا رہا تھا بیجنے والے نے ضروری سمجھا کہ کسی اور کو بھی بیجو یہ جملہ میں ان کے لئے بول رہا ہوں جو کہتے ہیں ہمارے لئے کتاب کافی ہے بھائی کتاب کافی نہیں جب تک وہ کسی کو ساتھ نہ بیجے یہی وجہ ہے اللہ نے خالی قرآن نہیں بیجا قرآن کے ساتھ علی حالی قرآن تمہیں کہیں سے کہیں لے جائے گا یاد رکھنا قرآن جہاں پڑھنے کا حکم ہے وہاں اس سے زیادہ غور اور فکر کا حکم ہے پڑھنے سے ثواب تو مل جائے گا مگر سمجھ نہیں آئے گی کہ قرآن کہہ کیا رہا ہے جب تک قرآن میں غور نہیں کریں گے فکر قرآن ہدایت بھی کرتا ہے گمراہ بھی کرتا ہے قرآن گمراہ بھی کرتا ہے کیسے جب آپ ان سے لیتے ہیں جن کا قرآن سے تعلق ہی نہیں پھر قرآن گمراہ کرتا ہے ابھی میں اندر بیٹا ہوا تھا تو میں نے صاحب خانہ سے پوچھا کہ کوئی لنگر شنگر لے کر آؤ صبح کے ہم بھوکے بیٹھے ہوئے آگے سے مجھے کہنے لگے قبلہ بتائیں تو صحیح ہم نے آج کیا پکایا ہوا ہے گھر میں نے کہا بھئی گھر آپ کا پکانے والے آپ مجھے کہنے لگے آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمارے گھر میں پتا پکا ہے میں نے کہا کیا غیر منطقی بات کی آپ ہیں مجھے تھوڑی پتا چلنا ہے گھر آپ کا پکانے والے آپ یہ اندر سے بچے کو بلا کے لائے کہ بیٹا سرہ قبلہ کو بتاؤ تو صحیح ہمارے گھر میں کیا پکا ہے اب بچے نے فوراں بتا دیا کہ یہ پکا ہے مجھے باہر والوں کو خاق بتا چلے گا کہ گھر میں کیا ہے سامین مہدرم قرآن باہر والے لوگوں سے نہ لو علی کے بچوں سے پوچھو جن کے گھر کی کہانی کو قرآن کہتے ہیں سلوات بڑھو مل کے کوئی پلے بڑی بات تو قرآن پوچھنا ہے تو علی کے بچوں سے پوچھو اللہ نے صرف قرآن نہیں بھیجا قرآن کے ساتھ علی بھی بھی بھیجا قرآن ایک پھول ہے علی اس کی خوشبو ہے قرآن سامت ہے علی ناطق ہے قرآن میں سورہ کوسر ہے علی ساکی کوسر ہے قرآن ہدل المتقین ہے علی امام المتقین ہے قرآن کتاب مبین ہے علی امام مبین ہے قرآن کتاب عرشی و فرشی ہے علی امام عرشی و فرشی ہے قرآن میں کل ہو اللہ آہد ہے علی اس کی وحدانیت کی سند ہے قرآن میں سورہ آل عمران ہے علی فرزند حضرت عمران ہے قرآن میں سورہ محمد ہے علی داماد محمد ہے قرآن میں سورہ یوسف ہے علی فخر یوسف ہے قرآن میں سورہ ابراہیم ہے علی آل ابراہیم ہے قرآن میں سورہ نور ہے علی محمد کا نور ہے قرآن کتاب کتاب اللہ ہے علی ولی اللہ ہے قرآن نور اللہ ہے علی وجہ اللہ ہے قرآن زینت ممبر ہے علی وارث ممبر ہے قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت جو بندے جب بیٹھے ہیں بھائی قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے علی علی کرنا بھی عبادت توجہ ہے یا نہیں اہل بیعت کے ساتھ نبی ہمیں قرآن دے کر گئے اور قرآن کے ساتھ اہل بیعت دے گئے نہ قرآن اہل بیعت کے بغیر فائدہ دے گا نہ اہل بیعت قرآن کے بغیر فائدہ دے گا تو میں نے عرض کیا کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہدایت کرنا میری ذمہ داری ہے کس کی ذمہ داری ہے ہدایت کرنا اللہ کی اور میں نے جو بھی آپ کو مثال دی کہ ہم ہدایت کرتے ہیں تو بانی مجلی سیاں لوکیشن بھیجتا ہے یا کسی کو بھیجتا ہے ایسے ہی ہے اور کبھی یقین کریں کبھی کبھی تو ہمیں لینے کیلئے بانی صاحب خود آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی کہتے ہیں بیٹا تو سائیکل پہ بیٹھا ہے وہ چوک میں قبلہ آئے ہوئے ہیں گاڑی جات ان کو لیتا اب سائیکل پہ بیٹھا بچہ ہم بیٹھے ہیں بڑی گاڑی کے اندر اور سائیکل کے اوپر بیٹھ کے بڑا مطمئن ہو کہتے ہیں کبھی میرے پیچھے پیچھے آتے جائیں چھوٹا بچہ اور ہمیں کہتے ہیں پیچھے آؤ میں نے ڈرائیور سے پوچھا اس کے پیچھے چلوگے یہ تو انپڑ ہے اس نے کہا قبلہ رستے کا یہ علم رکھتا ہے کیونکہ رستہ اسی کا ہے ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں وہ انپڑ نہیں وہ علم لدونی کے وارث ہیں کیا کہتے ہو سورہ فاتحہ میں سراط اللہ زینا ان عمد ان لوگوں کا راستہ جن پہ تیری نعمت نازل ہوئی ہیں یہ کون سے لوگ ہیں یہ علی ہیں اور علی کے بیٹے ہیں کوئی پلے بڑی بات میرا اللہ ہدایت کرنا تو تیرا کام ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا تو ہم سے باتیں نہیں کرتا آواز خبردار میں ہادی بھیجوں گا اور کائنات دنیا میں زمین پہ اللہ نے پہلا جو انسان بھیجا وہ ہادی بنا کے بھیجا کیوں کوئی یہ نہ کہے کہ میں تھا اور میری ہدایت کرنے والا کوئی نہیں تھا پہلے ہدایت دینے والا آیا حضرت آدم علیہ السلام کئی انبیاء آتے گئے حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالی عنہ صحیح کہا نا غلط کہا کیا رضی اللہ کوئی غلط جملہ ہے بھئی دعا ہی تو ہے اللہ اسماعیل سے راضی ہو جائے تو آپ کیوں نہیں کہیں گے رضی اللہ آپ کہیں گے قبلہ رضی اللہ اس کے لیے دعا کی جاتی ہے جو پہلے کافر رہا ہو وہ بیچارہ وہاں سے یہاں آیا ہو تو دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ تیرا بھلا کرے اللہ تیرے ہی تجھ میں راضی ہو جائے اسماعیل کو تو بھیجنے والا وہ ہے تو یہ دعا فضول ہے اس پہ اللہ کا سلام ہے یہی تو ہم کہتے ہیں علی بندوں کے الیکشن سے نہیں بنا تو ہید کے سیلیکشن سے بنا ہے اس لیے میرا علی رضی اللہ نہیں ہوگا میرا علی علی السلام ہوگا تو اللہ نے حادی بنا کر بیجے تو سارے انبیاء حادی بن کر آئے میرا حسین حادی بن کر نہیں آیا ہدایت بن کر آیا غور کریں اس جملے پہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے دیکھیں جب کوئی تشبیہ دی جاتی ہے تو اس تشبیہ کے پیچھے وجہ تشبیہ ہوتی ہے آپ کہیں میرا بیٹا تو چاند ہے یہ چاند کیوں کہا آپ نے کیوں کہ آپ نے چاند کو خوبصورت پایا آپ نے چاند کو بے داغ پایا پھر آپ نے اس وجہ تشبیہ کی وجہ سے کہا میرا بیٹا بھی چاند ہے تو ہر تشبیہ کے پیچھے وجہ تشبیہ ہے بیٹے کو چاند سے تشبیہ دو تو وجہ تشبیہ ہے خوبصورتی یہ جو نبی نے فرمایا میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے وجہ تشبیہ کیا ہے بھائی چراغ روشنی بانٹنے میں مذہب نہیں دیکھتا ابھی آپ کی مجلس میں مومنین آ رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں یقینا شیعہ بھی بیٹے ہوں گے سنی بھی بیٹے ہیں تو کیا سنی بھائی کو کسی نے روک کہ کہا خبردار تو نے نہیں آنا یہ حسین کی مجلس ہے سنی کے علاوہ کوئی آئے تو کسی نے کبھی آج تک روکا سیکیورٹی پہ جو امام مارگا کے گیٹ پہ جوان کھڑے ہوتے ہیں چیک کرتے ہیں شناختی کار چیک نہیں کرتے مذہب چیک نہیں کرتے کیوں ہر بندہ جانتا ہے حسین جو مکتبوں میں قید ہو وہ نہیں ہوتا جو زندہ ضمیروں پہ حکومت کرے وہ حسین ہوتا ہے حسین دھرتی پہ روشنی ہے توجہ ادھر رکھو خدا کا واسطہ حسین دھرتی پہ روشنی ہے حسین دراصل زندگی ہے حسین تازہ ہوا کا جھونکا حسین پھولوں کی تازگی ہے حسین سورج ہے محبتوں کا حسین راتوں کی چاندنی ہے حسین ہر دور کی حقیقت حسین ہر دور کا ولی ہے حسین مظلوم کا سہارا حسین ہر ظلم کی نفی ہے حسین معبود کی گواہی حسین میراج بندگی ہے گلشن رسول کا حسین ایک پھول ہے باپ ہے بوت راب ماں بھی بطول ہے حسین مہجبین ہے حسین دل نشین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین حسین آج زندہ ہے یہ موت کو یقین ہے جواب دو مجھے ذرا یہ آپ سے سوال ہے کہ آج قوم کس لیے ظلیل و خست حال ہے دلوں سے آج مٹ چکا حسین کا خیال ہے اسی لیے تو قوم پر زوال ہی زوال ہے حسین پاک باز ہے خدا کو اس پہ ناز ہے محبت حسین تو نماز ہی نماز ہے حسین نور این ہے حسین دل کا چین ہے حسین پر میں کیا لکھوں حسین بس حسین ہے حسین بس حسین ہے حسین بس علی کا بیٹا نہیں حسین بس نبی کا نواسہ نہیں حسین بس بطول کا لادلہ نہیں یہ رشتے اپنی جگہ مقدس ہیں مگر حسین کا اپنا کمال ایسا ہے کہ ان سب کا وارث حسین ابن علی ہے بہت بڑی قربانی دی حسین نے گھر گھر میں یہ جو ماتم ہو رہا ہے یہ حسرت تھی علی کی بیٹی کی جب شام سرحائی کا وقت آیا نا کہتی تھی سجاد میں شام سے ایسے نہیں جاؤں گے میرے تین مطالبے ہیں پورے کرے یزیز سے بول تین مطالبے پورے کرے پہلا مطالبہ کوئی گھر خالی کر کے دے میں نے بھائی پہ ماتم کرنا ہے میرا دوسرا مطالبہ شام سے مدینہ تک کوئی رہنمہ ہمارے ساتھ بیجے جو ہمیں مدینہ تک چھوڑے میرا تیسرا مطالبہ میرے پیاروں کے سر مجھے واپس کرے میرا لوٹا سامان واپس کرے رونے والو راوی کہتا ہے یہ کمینہ کہتا سجاد میں دو مطالبے تو پورے کر دوں گا گھر بھی خالی ہوگا بشیر کو ساتھ بھی بیجوں گا لیکن سامان کیسے واپس کروں کوئی لوٹ کے کہیں لے گیا کوئی تیرے بابا کی انگوٹھی کہیں لے گیا سجاد قیمت لے لے مجھے معاف کر دے قیمت کا نام آیا تڑپ گیا غیرت کا بیمار فرمایا حیانیات کیا قیمت لگائے گا میری ماں کی چادر کی کیا قیمت لگائے گا میری بہن کی بالیوں کی ازادار اور راوی کہتا ہے ایک گھر حالی کیا گیا جہاں علی کی بیٹی نے مجلس پڑی شام کی عورتوں کو بلایا اور بلا کے کہا آؤ میں بتاؤں میرا کتنا غریب تھا میں مقتل پڑھ رہا ہوں حسین کی شہادت غازی کی شہادت عباس کیسے مارے گئے مجلس کیسی ہوگی کہ پڑھنے والی وہ تھی جو ستر قدموں سے دیکھتی رہی کیسے بتایا ہوگا میرا بھائی کیسے مارا گیا میرا اکبر کیسے مارا گیا ازادارو عجب اتفاق ہوا کہنے لگی اے شام کی عورتو مجھے وہ وقت نہیں بھولا جب میں شام آئی تھی تمہاری جولیوں میں پتھر تھے تم نے میرا استقبال کیا اگر کسی کی حسرت رہ گئی ہو زینب جا رہی ہے آؤ مجھے پتھر مارو شام کی عورتوں نے کہا بی بی معاف کرنا ہم نے تجھے پہچانا نہیں تھا بی بی نے رو کے کہ دیکھو میں سزا تو نہیں دوں گی میری ایک منت ہے میں جا رہی ہوں میرے بعد سکینہ کا خیال رکھنا اس سکینہ کو اندھیرے سے بڑا ڈر لگتا ہے عجر عزاد آخری جملہ سنو سید آگئے میں ان کے حوالے ممبر کروں شام کے زندان میں روایت کہتی ہے کچھ سامان واپس کیے گئے تھے جانتے ہو کیا واپس ہوا پہلے آئے ہیں شہیدوں کے کٹے ہوئے سر دعا کرو کوئی ماں بیٹوں کو اس رنگ میں نہ دیکھے علی اکبر کا سر آیا نا اکبر کی ماں آگے بڑھی اکبر کا سر سینے سے لگایا پھر قاسم کا سر آیا قاسم کا سر سینے سے لگایا ازادارو اب ایک ننہ سار آیا ہر ماں آگے بڑھی اسگر کی ماں کو پرسا دیا رونے والوں دو ننے سار کوئی ماں آگے نہیں آئی سر لانے والے نے پوچھا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے ایک کونے سے علی کی بیٹی بولی ارے میں زندہ ہوں آہ ازادارو جس شہید کا سار تھا بیبیاں اس کا نام لے کے بہن کرتی علی اکبر کا سار آیا کہا وَا اکبر کاسم کا سار آیا وَا کاسمہ علی اسغر کا سار آیا وَا اسغر حسین کا سار آیا وَا حسین آہ اب میں نام نہیں لوں گا اشارہ کروں گا پرانے ازادار بیٹھے ہو اب وہ سر آیا جو کربلا سے شام نوک نیزہ پہ نہیں تھا دھوڑے کی گردن میں تھا جب یہ سر آیا کسی بیبی نے نام نہیں لیا ہر بیبی کا ہاتھ اپنے سر پہ آیا کہتی تھی واہ جابہ عجر کم اللہ واہ جابہ ایک لمحہ دو ازاد بیبیوں نے ماتم کیا آخر میں ایک گھٹری لائی گئی پوچھو گے اس گھٹری میں کیا تھا آگے بڑھی میرے کاروا زینب بنت علی جب گھٹری کھولی کیا دیکھا وہ چادریں جو شام غریبہ میں لوٹی گئی تھی بیبی نے پہلی چادر نکالی بھابی رباب آپ کی چادر آگئی دوسری چادر نکالی امہ لیلہ آپ کی چادر آگئی اب وہ ماتم کرے گا جس کے گھر میں چھوٹی بیٹیاں ہیں رونے والوں آخر میں وہ چادر نکلی جو بڑی چادر نہ تھی چھوٹی سی چادر تھی ہر بی بی قبر معصومہ پہ آئی معصومہ اٹھو تمہاری چادر آگئی اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین مسی عالم اللذین ظالمین اشہ